بھوانی نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے دائرے اختیار کے تحت مجلس اتحاد المسلمین للیتا باغ کورپریٹر آزم شریف کے بھانجے سید مرتضی علی انس کے سنسنی قیس ختل کیس کے معاملے کو حل کر لیا گیا ہے ساؤٹ زون ٹاس فوس ٹیم اور بھوانی نگر پولیس نے اس ختل کیس میں ملویس دو خاتلوں کو کر لیا گرفتار گرفتار شدہ ملزمین کیشنہ سلیمان خان عمر 28 سال جو کہ ایدی بزار کا ریائشی ہے اور پیشے سے فود ڈیلیوری بائی کے طور پر کام کیا کرتا ہے دوسرا ملزم عبدالحامد خان عمر 24 سال جو کہ مادنہ پیٹ کا ریائشی ہے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ایک چاخو دو موبائل فونز اور ٹو ویلر گاڑی کو بھی ضبط کر لیا ہے بتاریخ 19 ڈیسمبر کو سید مرتضی علی انس کا للیتا باغ کورپریٹر آزم شریف کی آفیس میں بڑے ہی بیرے منہ طریقے سے ختل کر دیا گیا تھا مختول کی والدہ نے اپنی شکایت میں بتایا تھا کہ واردات کے دن انس کا انہیں فون آیا تھا جس میں انس نے ان کی والدہ کو بتایا تھا کہ وہ ان کے ماما کی آفیس پر جا رہے ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی موت کی خبر ملی ساؤٹ زون ڈی سی پی سائی چتنی آئی پی ایس نے اس خصوص میں ایک میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے اس کیس سے جڑے تمام تر حقائق بھی بتائے سب کا آدھا آج کمیشنرز ٹرانسپورٹ ساؤت زون اور بھوان نگر پولیس ملکے ایک کائیم نیمبر 224 بھوان نگر پی ایس میٹر کیس کا اکیوز ان کو پکڑا تھا اکیوز کا نام ہے سلیمان کان اور عبدالامید کان ایکچولی یہ اس میں جو ڈیسیز ہے ڈیسیز کا نام آنس ہے اس کو پر ان لوگ نے 19 تاریک ڈیسیمبر اس مہینے 19 تاریک کو شام کا اٹاک کیا تھا ایچلی ان لوگ کا موٹیو چاہا ہے موٹیو یہ ہے کہ مارچ کے مطر میں ان کا دوست جو اکیوز دونوں کا ہے ان کا دوست جنائت آلی کا گھر میں ایک لیڈی رہتی تھی تو اس میں ایک رینٹل ڈسپیوٹ تھا رینٹل ڈسپیوٹ لے کے لیڈی سلجانہی کے لیے عظم کورپوریٹ کے پاس گیا تو وہاں پہ جو بات ہوئی ڈسکیشن ہوا اور تھوڑا آرگیومنٹ ہوا آرگیومنٹ ہونے کے وجہ سے وہاں سے ان لوگ سبھی لوگ نکل گیا اور ان لوگ جو ڈیسیز دے جنید سلیمان اور حمید تینوں آکے پولیس ٹیشن پہ بھی کمپلینٹ بھی کیا کہ ان لوگ کے اوپر جو بھی misbehave کیا گیا تو فرام داٹ ڈیک ہی ڈس دین سے ان لوگ نیک ایک ضج ان لوگ کے پھرتھی ان لوگ کے پھرتھی آناس کے پھرتھی کہ ان لوگ نے ان لوگ کے ساتھ misbehave کیا سوچ گیا اور جس دین ان لوگ்یک ہواں یுன் apprenti سٹاریک پہ وہس دین دوپےரக்கு ٹائم پہ می سیو choreography ان لوگ سے ان لوگ سے ان لوگ سے بات کر رہا تھا اور روزجری ٹائم سپی ماں بھی громد اپنے لوگ knocked کرنے آیا تو وہاں پہ بھی تھوڑا پیش آف ہوئا سلیمان جاکے حمید جو ان کے پاس لیا اور ان لوگ سے یہ کنٹینیوز ہو رہا ہے تو ان لوگوں کا کچھ اٹاک کرنے کے لیے سوچنے لوگ نے ویپنز لیا چاکو اور نیکار برنیس بھی لے کے انس کے لیے ڈونس دو انس مرواڑی پہ باہر تھا تو سلیمان اس سے آگیو کر رہا تھا جگڑا کر رہا تھا اور اسی ٹائم پہ سلیمان پیچھے سے آکے اس کے نیک کے نیچے کے بارٹ میں نائف سے اٹاک کیا اس کی وجہ سے وہ بلیڈ زیادہ بہت زیادہ آیا اور اسی بلیڈ کے اندر وہ گیر گیا اور یہ اٹاک کرنے کے بعد جو دونوں اکیوزڈ ہیں سلیمان اور حمید وہاں سے بھاگ دیا آج صبح ہم لوگ کو انفرمیشن جو انفرمیشن ہے تو کمیشنر ٹاس فورس کا سوچانڈ اور بہاناغر پولیس ان کو شبا تو پیا دیا تھا اور ان سے نائف اور موبائل فونس جس سے کمیونکیشن کر رہا تھا اور طوو ویلر بہیکر لے تھیجم چیز بھی سیز کیا گیا یہ ساری آپریشن جو ہے ہمارے ٹاسک پورس ساؤدھون کئی DCP چکرورتھی کی نگرانی پہ وا اور ان میں سری نوازریٹی اسی پی سانتوش ناغانگر دیویشن اور راگویندر انسپیکٹر آف پولیس ساؤدھون ٹاسک پورس امجید انسپیکٹر آف پولیس بھاوانگر پولیس تیشن اور اس اس نرسی مولو شریشا علم نریندر شیک دوران اور باقی ٹاسک پورس کا ٹیم اور بھاوانگر پولیس اس پوچوں پوریس بھاوانگر پولیس بھاوانگر مولو نظر لوگ رایا ہو آپری اس پوچوں پورس کٹر انسپیکٹر موازیوں کرنی پولیس تو لوگ چپ گئے تھے ان لوگ کو ہم لوگ information لگا کے proper evidence کے ساتھ ان لوگ پہلے confirm کیا یہ ہی ہے ہمارے پاس material evidence جو ہے پہلے confirm کرنا پڑا confirm کرنے کے انس کو پاکڑا ہے نہیں نہیں جو ہے جو ہے جو ہی ہے investigation نہیں لیکن لوگ لوگ نہیں شکریہ ہی